پاک رو کی حضوری معموری کھیلیے اس کی عزت کے لیے اس کے ترام کے لیے اس کی بزرگی کو مانتے ہوئے زور دہ تالیاں بجائے زور دہ تالیاں اور زور سے اور ساتھ کوئے ہاللیلویہ 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 پریز لڑ ہاللیلویہ مسیح یسو کے پاک قدوس اور جلالی نام میں آپ شب کی سلامتی ہو آج کا دن پوری دنیا میں مسیحی دنیا میں بڑے جوش کے ساتھ منائے جا رہا ہے آج کا دن جس میں ہم سب بڑے خوش نظر آتے ہیں یہ دن کونسا دن ہے پریز لڑ ہاللیلویہ آج کا دن رو کے نزول کا دن ہے ایدے پینٹی کوس اسرائیلی دنیا میں یہودیوں میں فرسہ کے پچاس میں دن منایا جاتا آپ سب جانتے ہیں ایدے فرسہ کے تلق سے ایدے فرسہ کے پچاس میں دن ایدے پینٹی کوس کو منایا جاتا ہے اور جاتا رہا ہے آج کا دن رو کے نزول کا دن ہے یہ ایدے رو ایدے نزول رو ہے آج کا دن یہ رو کے نزول کا دن ہے یہ کلیسیا کے آج کا دن کلیسیا کا جنم دن بھی ہے اس دن پہلی کلیسیا کائم ہوئی ہے آج کا دن مسیحی دنیا میں یہودی اعتبار سے نہیں میں بات کر رہا ہوں مسیحی دنیا میں آج کا دن اسٹر کے پچاس میں دن منایا جاتا ہے اسٹر کے پچاس میں دن تو پھر آپ ایدے پہنٹیکوس منا رہے ہیں یا رو کے نزول کی اید منا رہے ہیں دے پرسا دے ہم کونسی اید منا رہے ہیں رو کے نزول کی اید منا رہے ہیں آج کے دن رول قدس بڑے زور کے ساتھ ہر بشر پر نازل ہوا ہے بغیر کسی امتیاز کے وہ ایک سو بیس لوگ سب کے سب رول قدس سے بھر گئے ہیں اور اگلے حصے میں دیکھیں عمال کی کتاب کو تو وہ جس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں جن کے درمیان کلام کی خدمت ہو رہی ہے وہ رول قدس سے بھر رہے ہیں اور آج پوری دنیا میں بہت زیادہ لوگ بلکہ ایک بڑی کلیسیہ غیر زبانے بولنے والی رو کے نظول کو ماننے والی رو کی تابیداری میں زندگی بسر کرنے والی نظر آ رہی ہے ہاں جب ہم عمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ عید پہنتی کوش کے موقع پر قدعون کی حضوری میں جمع تھے ان پر رول قدس نازل ہوا وہ دن شاید اسی لیے ہم اس عید کو عید نزول رول قدس کے ساتھ ملا کر ایک ہی مرتبہ ایک ہی بات کو سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس عید کو عید پہنتی کوش کہہ سکتے لیکن میرے نزدیک میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ اس عید کو تھوڑا سا الگ کر کے لوگوں کے سامنے کالیسیا کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم اس دن کو اس دن کی مناسبت سے منائیں کیونکہ مسیحی دنیا میں یہ روح نزول کا دن ہے یوں تو رول قدس ہمیں شروعی میں پدائش کی کتاب کو پڑھیں پہلی دوسری آیت تو لکھا ہے کہ روح پانیوں پر جنبش کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے قدہ کا روح پانیوں پر جنبش کر رہا ہے وہ متحرک نظر آتا ہے اور پھر پرانے اہدنامہ کو آپ پڑھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روح کے بغیر زندگی بسر کر رہے تھے ان میں خاص موقع پر خاص خاص لوگوں کے ساتھ رول قدس ہوتا اور وہ رول قدس کی ہدایت میں چلتے کلیسیا کو وہ رہنمائی دیتے بیابانی کلیسیا جو ہمیں نظر آتی ہے ان کو بھی رول قدس کی قدرت جو ہے وہ تحریک دیتی ان کے ساتھ خدا کا بندہ موسی جو ہے وہ روح سے معمور نظر آتا ہے اور وہ اس روح کی قدرت کے وسیلہ سے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن تو بھی جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے گاہے بگاہے بہت موقع پر اس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس بھی بات کو جانتے ہیں یسایہ نے اس کی بابت بہت سی باتیں کی ہیں ان میں سے جو ہے بتیس اس کی پندرمی آیت تا وقت یہ کہ عالم بالہ سے ہم پر رول قدس نازل ہو اور بیابان شہدہ میدان پھنے یسایہ جو ہیں وہ رول قدس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں جانتے کہ مجھ میں خدا کا روح کام کر رہے ہے وہ رول قدس کی ہدایت سے کام کرتا ہو نظر آ رہے اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں رول قدس کی ہدایت سے جو ہیں بڑھتے ہوئے نظر آتے لیکن وہ پھر بھی ایک آس میں ہے وہ اس بات کی نبوت کرتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے ایک وقت آئے گا کہ رول قدس آلم بھالا سے نازل ہوگا اس کا نزل ہوگا وہ اترے گا اور وہ زندگیوں میں کام کرے گا اور ہر ایک ورانہ ختم ہو جائے گا اور زندگی میں شادہ بھی آ جائے گی بحالی آ جائے گی خوشی آ جائے گی شانتی آ جائے گی امن آ جائے گا اور زندگی بحال ہو جائے گی یہ زندگی جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش کے باوجود گناہ میں گرتی گناہ میں بار بار پڑتی اور گناہ میں اتر جاتی ہے اس زندگی کو دیکھا جائے گا کہ ہر طرح کا گناہ دھولے گا شدہ بھی آ جائے گی بحالی آ جائے گی ہر طرح کا ورانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ وقت آنے والا ہے اور پھر یہ سایہ اپنے شہیفہ میں چوالی شویم باب کی تیسری آیت ابھی تھوڑی دیر پہلے کوائرگاہ بھی رہی تھی کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈے لوں گا اور خوشک زمین میں ندیاں جاری کر دوں گا میں پیاسی زمین پر اپنے رول قدس کو انڈے لوں گا جو روح جو زندگی رول قدس کے لیے پیاسی جو زندگی رول قدس کے لیے ترستی نظر آئے گی جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے اس زندگی میں ایک بحالی آ جائے گی میں رول قدس کو ورانوں میں سہرا میں زور کے ساتھ انڈے لوں گا یہ زندگیاں جو بلکل وران ہیں رول قدس کے بغیر ان کی زندگیوں میں رول قدس آئے گا اور بحالی آ جائے گی اور میں سہرا میں ندیوں کو جھاری کر دوں گا یہ رول قدس کی بات ہو رہی ہے اور یسائیہ اس اسے میں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور اس بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ روح کا نظور کس طور سے کیسے زور کے ساتھ نازل ہوگا پھر یوئل کے صحیفے میں دوسرے باب کی اٹھائیس وی آیت میں اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنے رول قدس کو نازل کروں گا یہاں یوئل تو بڑی صفائی کے ساتھ بڑی ایک حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہ ایسا ہوگا کہ خدا کا روح زور کے ساتھ نازل ہوگا اترے گا اور کس کے لئے آئے گا کس پر اترے گا کس پر پھر یہ امتیاز نہیں رہے گا کہ یہ پینٹی کاسٹر لوگ ہیں یہ امتیاز نہیں رہے گا کہ یہ کیتلک لوگ ہیں پھر یہ امتیاز نہیں رہے گا کہ یہ غیر قوموں سے لوگ ہیں خدا کا روح زور کے ساتھ اترے گا اور ہر بشر ہر فرد اس کی زندگی میں خدا کا روح زور کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا اور یہ وہ موقع ہے یہ جو وقت ہے یہ اس نبوت کے پورے ہونے کا وقت ہے امال دوسرے باب میں کہ رول خدس زور سے نازل ہوتا ہے اور پھر ہر کوئی غیر زبانے بولنا شروع کرتا ہے روح کی حضوری میں بڑھنا شروع کرتا ہے روح کی حضوری میں شاد ہونا شروع کرتا ہے روح کے زور میں وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور خدا کے نام کی ستائش اور خدا کے نام کی تمجید جو ہے وہ ہوتی ہے اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل میں جا کر اس کے پہلے باب کی آٹھویں آیت میں تو لکھا ہے میں نے تو تم کو پانی سے باب دی مگر وہ تم کو رول قدس سے باب دی دیکھا زبدس خدا کا بندہ یہونا استباگی جو ہے اس بات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے یہونا استباگی یہونا باب دینے والا وہ جو اس کے پاس ببتسمہ لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ جو ببتسمہ پا رہے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو پانی کا ببتسمہ تم نے لے لیا ہے اس پر فخر محسوس نہ کرو اس کے بس یہاں تک محدود نہ رکھو اس بات پر بلکل رک نہ جاؤ یہ گناہوں سے معافی کا ببتسمہ پانی کا ببتسمہ جو تم نے پایا ہے اسی میں خوشی محسوس نہ کرو میرے بعد زور آور شکش آنے والا ہے قدرت سے برا ہوا مشا کی قوت سے معمور جس کی جوتی کے تسمیں کھولنے کے میں لائق نہیں ہوں وہ اس قدر مجھ سے زور آور عزت پانے والا اور قدرت والا ہے وہ تمہیں رول قدرت سے ببتسمہ دے گا یعنی جب وہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہارے درمیان کام کرنا شروع کرے گا تو نا فقط تم پانی کا ببتسمہ بلکہ رول قدرت کا ببتسمہ بھی پاؤ گے اور پھر ہم جب عمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں اسی دوسرے باب میں اٹھتیسویں آیت میں تو پترس ان لوگوں سے یہ کہتا ہے توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ لے اور تم رول قدس انام میں پاؤگے یہاں تک میں نے بہت سارے خواہش تو وہ زبانیں بولوں گا جو لوگ سمجھیں اور یہ ہچا خیال ہے دنیا میں رہتے ہوئے کیونکہ آپ دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کا خیال ایسا ہی ہوگا اور اگر آپ آسمانی مقاموں کی جستجو میں ہیں تو پھر تمہیں اس بات کا خیال آئے گا کہ رول قدس کی قدرت جو ہے وہ میری ضرورت ہے عالم بالہ سے جو قوت نازل ہوتی ہے وہ میری ضرورت ہے کیونکہ وہ لوگ جو روح سے معمور ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جو قوت سے معمور ہوتے ہیں جس کے لیے یسوس مسی نے کہا ٹھہرے رہو رکے رہو اپنے شگردوں کو کہا منادی کے لیے نہ نکلو ابھی تک گواہی سنانے کا موقع نہیں ہے عمال کی کتاب پہلے باب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہا ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں مل جاتا تمہیں منادی نہیں کرنی جب تک تم رول قدس سے معمور نہیں ہو جاتے تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے فقط ٹھہرے رہو یسو مسیح نے یہ باتیں ان سے کہیں ان کے اندر اس بات کی خواہش اس بات کی ضرورت جو ہے اس کو انہوں نے محسوس کیا اور وہ پیاسے ہو گئے وہ اس بات کے منتظر ہو گئے ان کو انتظار تھا خواہش تھی کہ جل ہم روح سے معمور ہو جائیں رول قدس کی قدرت میں ہم چھپ جائیں اور ہم لوگوں کے سامنے منادی کرنا شروع کریں ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہی یسو ہے جسے تم نے مسلوب کیا تھا یہ وہی یسو ہے جسے تم نے قبر میں رکھ کر مور لگائی دی یہ وہی یسو ہے جس کی قبر پر تم نے پیرے بٹھائے تھے یہ وہی یسو ہے جو زندہ ہو گیا ہے اور دنیا کی مخل سی دنیا کی رہائی دنیا کی ازادی اسی میں ہے دنیا کی برکت اسی میں ہے دنیا کی نجات اسی میں ہے چھٹکارہ لوگوں کو یہاں سے ملے گا وہ رکے ہوئے ہیں اور یوں ہی عمال کی کتاب دوسرے باب کی طرف ہم روح کرتے ہیں اس اسے کو ہم پڑھیں گے آپ اس اسے کو نکال سکتے ہیں عمال اس کا دوسرا باب پہلی ایچ سے جب عید پینٹی کو اس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنڈی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر یہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں اور وہ سب رول قدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بھولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی اب یہ وقت آگیا ہے موقع آگیا ہے وعدہ پورا ہو رہا ہے فرمان جو جاری ہوا تھا وہ پورا ہوتا ہوا اس عصے میں نظر آتا ہے یہ سب کے سب عید پہنتی کوش کے موقع پر یہودیوں کی عید میں یہودی دستور کے مطابق ایک جگہ جمع ہے اور یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے خدا کی حمد کرنے کے لیے عبادت کے لیے جمع ہے اور ایسا ہوا کہ ایک زبردست وہاں جو ہے ایک موقع ہے کہ رول قدس نازل ہوتا ہے اور وہ سب کے سب سب سے کہ سب عمال پہلا باب پڑھئے گا وہ سب کے سب ایک سو بیس یہ ایک سو بیس لوگوں کی جماعت ہے یہ سب کے سب رول قدس سے پھر گئے ہیں انہوں نے غیر زبانے بولنی شروع کر دی ہیں انہوں نے غیر زبانوں میں خدا کی ستائش کرنی شروع کر دی ہے جب یہ خوب غیر زبانیں بول رہے ہیں جب یہ خوب غیر زبانیں بول رہے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہیں آپ ملتان میں چلے جائیں تو آپ کی پنجابی اور ان کی پنجابی نہیں ملتی وہ سریکی ہو جاتی ہے اور آپ یہاں سے سب بھی چلے جاتے ہیں تو آپ بلوچستان میں رہتے ہوئے وہاں آپ کو سندھی بولنے والے لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے آپ یہاں سے اس علاقے کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کو بلوچی بولنے والے لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے آپ اس حصے کی طرف نکلتے ہیں آپ کو پشتو بولنے والے لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے یعنی مختلف علاقوں سے بہت سارے لوگ عید مختلف ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی زبان میں ان لوگوں سے خدا کی ستائش سن رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنی زبان میں ان کے موہ سے خدا کا کلام سن رہے ہیں اور بڑے لوگ خوش بھی ہیں بہت سارے لوگ مطمئن بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ان کی زبان سمجھ نہیں بھی آ رہے بہت سارے لوگوں کو ان کی زبان جو ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہے وہ کیا بولی بول رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں یہ رکھتے ہی نہیں ہیں یہ روح کی معموری میں مگن ہے اور کچھ نہ کچھ بھولتے جا رہے ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے اور جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے انہوں نے فتوہ دے دیا انہوں نے یہ کہا یہ نشے کی حالت میں ہے ان کو کچھ ہو گیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ منادی شروع ہو جائے یسو مسی نے کہا تھا رکے رہو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس بات کا اعلانیہ اقرار کرنا شروع کرے اور یسو کے نام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کرے اور پترس نے جلدی کی ہے جیسا آپ انہجیل کو دیکھتے ہیں ہر مرتبہ جو ہے پترس رسول جو ہے وہ جمپ کرتے ہوئے جلدی سے کچھ نہ کچھ کہتے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آتے یہاں بھی ان کی اسی بات کو دیکھ سکتے ایک دھن سے جمپ کیا ہے لوگوں کے درمیان آگے اور ان کو کہا تم کیا سوچ رہے ہو یہ نشے میں نہیں پہلی بات تو یہ تمہیں پہلے سے نبوت کی روح سے بتا دیا گیا تھا یہ تمہاری کتاب کے مطابق ہے یہ تمہاری تاریت کے مطابق ہے یہ انبیاء کے سہائف کے مطابق ہے یو نبی نے پہلے سے نبوت کی تھی کہ اس وقت رل قدس نازل ہوگا اور زور کے ساتھ نازل ہوگا اور تمہارے بیٹیاں بیٹے جو ہیں وہ نبوت کریں گے یہ غیر ربانوں میں رول قدس کی ستائش کر رہے اور تمہارے درمیان نبوت کر رہے تمہارے درمیان کلام کی خدمت کر رہے تمہارے درمیان خدا کو پیش کر رہے حقیقت کو پیش کر رہے اور تم کہتے ہو کہ یہ نشے میں یہ ہرگز نشے میں نہیں اس بات کو سمجھو اب اس نے اس کو بات سمجھانی شروع کہتا ہے اس بات کو سمجھو یہ سب کچھ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس بات کو جاننے کی کوشش کر ہو یہ یسو مسی نے بھی ہمیں یہ فرما تھا رکے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس رول قدس نہیں مل جاتا اب کیونکہ رول قدس مل گیا ہے اسرائیلیو سنو یہ 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 سناسری جس کو تم نے مسلوب کیا یہ سناسری جنہ تم نے قبر میں رکھ دیا یہ سناسری جنہ تُو نے قبر میں رکھ کر پہرہ بٹھایا اور وہاں جو ہے مورے لگا دی گئیں سیل اسے تم نے کر دیا وہ یہ سناسری زندہ ہو گیا ہے وہ ہمارے درمیان ہے اور ہم اس بات کی شہاد دیتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم اس بات کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں آج جو ہم رول قدس سے بھرے ہوئے پہلے تو یہ تمہاری تاریت کے مطابق ہے اور دوسرا یسو مسیح کے مطابق اس نے ہمیں رول قدس سے بھر دیا ہم نے رول قدس کا باب تسمہ پایا ہے اور جب انہوں نے پوچھا ہم کیا کرے ہم کیا کرے اس نے بڑی جرورت کے ساتھ انہیں کہا توبہ کرو اپنے گناہوں سے پھر چھاؤ اپنے گناہوں کو مانو وہ بدی وہ گناہ جو تمہارے اندر ہے ہر طرح کی بدتے بغر نشہ بازی ناچ رنگ اور ہر طرح کی عداوت زناکاری اور ہر طرح کی بدکاری جو تمہاری زندگی میں ہے اس کو دور کر دو توبہ کرو اور یسو مسیح کی طرف رجول آؤ یسو مسیح کو قبول کر لو اس کے نام کے سامنے جھک کر اس بات کا اقرار کرو کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے حضور آؤ اور کہو کہ میرے گناہوں کو معاف کر دی اس کے حضور آجو اسے کہو میرے گناہوں کو معاف کر دی اور میں پھر گناہ نہیں کروں گا یہ مکمل توبہ کی ڈیفینیشن ہے اکثر توبہ کو یہ سمجھا جاتا ہے گناہوں کا اقرار اور پھر ہم کیا کرتے رہتے روز صبح شام دوپیرہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہتے اور اقرار کرنے سے میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی شخص اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہے یہ یو ہی ہے جیسے عدالت میں مقدمہ ہو اور عدالت میں کوئی شخص جو ہے نے واقعی اس کا مال لوٹا ہے جج کیا کرے گا اسے بری کر دے گا بڑا سنگا سچ جان کیا ہو گیا اسے جی بائی سلیم کیا ہو جائے گا اسے بائی سلیم صاحب بٹی صاحب سزا ہو جائے گی اس کے مہنی یہ ہے کہ وہ اپنی سزا کو قبول کر رہا ہے اور جب ہم روز صبح شام دوپیرہ ویلے ہر وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور وہ سزا کیا ملے گی سزا کیا ملے گی جہنم ملے گا کیا ملے گا گناہگار کی سزا خدا کے حضور یہ ہے کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے آگ کی بھٹی میں اس دریاء میں پھینک دیا جائے آگ میں اسے ڈھال دیا جائے اور یہ اقرار ہچھا نہیں ہے ہاں اقرار ہچھا ہے اس کے ساتھ کہ کوئی کہے ہاں میں گناہگار ہوں مجھ پر رحم کر مجھے معاف کر دے لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا جاج تو اسے معاف نہیں کر سکتا رہائی نہیں دے سکتا اس کے لیے یہ تقاضی ہے کہ وہ اسے سزا ہی دے لیکن یسو مسیح آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے یسو مسیح آپ کو بخشنے کی قدرت رکھتا یوں ہی کوئی شخص اپنے بڑے سے بڑے گناہ کا اقرار کرتا ہے یوں ہی کوئی شخص اپنے بہت سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا میرے گناہ تو بہت کرمزی ہیں اس کو بھی وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لہوش سے ہمارے گناہ دل جاتے ہیں ہمارے پاپ دل جاتے ہیں ہم ایک دم سے پاک ہو جاتے ہیں ہر طرح کا گناہ دل جاتا ہے اور لکھا توبہ کرو توبہ کے مینی یہ ہے اپنے گناہوں کو مانو اور پھر گناہ نہ کرنے کا اس کے حضور اقرار کرو وہ تمہیں بخش دے گا اور اگلا عشاء اور تم رول قدس انام میں پاؤ گے رول قدس تمہارا انام ہے رول قدس تمہارے لئے خدا کی بخش ہے رول قدس تمہیں فری میں مل جائے گا رول قدس تمہیں ایسے گا گبرانے کی ضرورت نہیں تم رول قدس سے بھر جاؤ گے قوت پا جاؤ گے رول قدس تمہیں سنبھال لے گا رول قدس تمہیں کنٹرول کر لے گا رول قدس تم پر قبضہ کر لے گا پھر تم گناہ کی طرف گناہ کی کی میں نہیں جاؤ گے رول قدس کو موقع دو اور ان لوگوں نے سنا اور اس اگلے سے میں عمال دوسرے باب میں کتنے لوگوں نے ببتشمہ لے لیا کتنے لوگوں نے ببتشمہ لیا کسی کو یاد ہے تین ہزار مرد ہی مرد تھے جنہوں نے ببتشمہ لے لیا تین ہزار مرد ہی مرد جنہوں نے ببتشمہ شمار نہیں آ رہا اور خواتین کو بھی ساتھ ملائیں ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے ببتسمہ لے لیا اور اس عمال کی کتاب کو آپ آگے جا کر پڑے آپ کے لیے میں یہ کہوں گا ان دنوں میں پھر سے آپ عمال کی کتاب کو پڑے جو لوگ ان دنوں چرچ میں بائبل ریڈنگ کر رہے ہیں جس میں ہم انجیل کو روز تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں انہوں نے عمال کی کتاب کو پڑا ہے اور عمال کی کتاب میں پھر دیکھیں کس طرح سے روح کے ببتسمہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ زبدست واقعہ ہے یہ صوبے دار ہے اور یہ یہودی نہیں ہے یہ مسئی بھی نہیں ہے یہ امانداروں کی جماعت کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر خوف خدا ضرور ہے یہ ہمیشہ یہودیوں کو امانداروں کو جو ہے ہدیہ دینے والا چندہ دینے والا ہے وہ ہمیشہ ان کا خیال ان کے پاس بانوں کا خیال رکھنے والا ہے ایک دن خدا کا فرشتہ جو ہے اس کے پاس آیا اور اس نے کہا تو پترس کو اپنے گھر بلالے اور دوسری طرح پترس کو اس سارے واقعے کو میں اگر بتاؤں تو پھر بات کچھ لمبی ہوگی پترس کو بھی کہہ دیا کہ تجھا اور جب پترس ان کے ہاں ان کے گھر میں موجود ہوا تو یہ اکیلا نہیں تھا اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا ہوا تھا اور وہ سب جو جمع ہوئے تھے پترس کلام ہی سنا رہا تھا تو ایک دم سب کے سب غیر زبانے بولنی شروع کر دیتے ہیں رول قدس سے بھر جاتے ہیں روح کے زور سے معمور ہو جاتے ہیں اور پترس کہتا ہے کہ یہاں یہ وقت اس بات کی شہادت ہے کہ وہ اپنے کلام کی قدرت سے رول قدس کو جب نازل کرے گا تو پھر امتیاز ختم ہو جائے گا یہ یہودی ہے یہ نامختون ہے یہ فرخ ختم ہو جائے گا ہر ایک جو اس کے خوف میں زندگی بسر کرتا ہے وہ رول قدس سے معمور ہو سکتا ہے کاش ہم اس کے لیے ترسیں کاش ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اگر ہم یہ سمجھے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تو پھر کیسے کیوں یہ ضرورت ہے ہر شخص کی کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص روح سے معمور ہو جائیں ہوتا یہ ہے کہ ہم ہی اپنے آپ کتابیں نہیں کرتے میں ایک جگہ جہاں رول قدس کا ببتسمہ ہونے کو ہے پانی کا ببتسمہ میں نے لے لیا تھا اور میں انہی لوگوں میں انہی کی جماعیت کا حصہ اور انہی ہی کے ساتھ پھرتا گھومتا منادی کرتا لیکن یہ کہتا تھا وہ نہیں اے پتہ نہیں کی کارلے نے اے نا منگو نہیں کرنا ہے سمجھتے ہم دی نہیں رہتا ہوں ان میں تھا اور ایک دن چرچ میں سسٹر ایلیس آئی ہوئی تھی انہوں نے ایک میٹنگ رکھلی کہنے لگی کہ عبادت کے بعد وہ لوگ جو متلاشی ہیں چاہتے ہیں کہ ان کو رول خدس کا ببتسمہ ہو وہ رک جائیں میں بھی رک گیا اور جب میں رک گیا کیونکہ میں تو اسے قبول نہیں کرتا تھا دیکھا کتنے لوگ میرے ساتھ والے ساتھی جو ہیں وہ غیر زبانے بول رہے ہیں بڑے زور سے بول رہے ہیں میں نے اس کو دیکھا اس کو دیکھا ادھر دیکھا سب روح سے معمور ہوتے جلے جا رہے ہیں اور میں انہیں کو دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا اور یہ چہرہ جو ہے یہ سب کچھ بتا دیتا ہے سسٹر ایلیس میرے پاس آگئی کہتے ہیں بھائی جی آپ بھی دعا کریں ہوں تھے انہوں نے سیرو پڑے آسی میں نے کہا اے خداون یہ تجربہ اگر درست ہے تو میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں یہی جملہ تھا اس کے بعد میں بھی ان کی طرح غیر زبانے بولنے والا اور انہی کی طرح غیر زبانے بولتا جا رہا تھا اور خوب میں خدا کی استعش کر رہا تھا گھر میں آ رہا تھا اپنے سیکل پر تو پھر بھی میں غیر زبانے بول رہا تھا اور اس قدر خداون نے مجھے شادمانی بخشی جب میں نے اس بات کو قبول کیا کوئی شخص اس بات کو کہے کہ یہ تجربہ ہی نہیں ہے یہ بات ہی نہیں ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہے لیکن اگر آپ ترستے ہیں تو آپ کو مل جائے گا رول قدس کے ببتسمے کے لیے تھوڑے وقت میں چند باتیں جس طرح سے پانی کے ببتسمہ کے موقع پر کچھ باتیں ضروری ہوتی ہیں پانی کے لیے ببتسمے کے لیے سب سے پہلے کوئی شخص اپنے آپ کو پیش کرے اور اس حوز پر یا کسی گہرے پانی میں جیسے بھی پانی کا انتظام کیا ہے وہ وہاں آئے اسی کو ببتسمہ ہوگا کچھ لوگ وہاں ہوتے ہیں لیکن وہ تیاری کے ساتھ نہیں آتے ان کو ہو جاتا ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے دوسری بات اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہاں جس سے ببتسمہ دینا ہے اگر پانی ہی موجود نہ ہو تو آپ ببتسمہ لے سکیں گے جس سے ببتسمہ لینا ہے وہ چیز یعنی پانی موجود ہو تیسری بات جس نے دینا ہے وہ موجود ہو پانی بھی موجود ہو آپ بھی تیار ہوں اور آپ ببتسمہ لے لیں گے ہاں جی ہو جے گا نہیں کیونکہ جس نے دینا ہے اوہ یا نیرے آنو فون کرنے آجو پانی صاحب ہاں جب وہ آئے گا پھر ببتسمہ ہوگا اسی طرح سے رول قدس کے لیے ان باتوں کو سمجھیں پہلی بات جس شخص نے رول قدس کا ببتسمہ پانا ہے وہ تیار نظر آئے جس طرح پانی کے ببتسمے کے لیے وہ شخص تیار ہوتا ہے دوسری بات دوسری بات کہ وہ چیز موجود ہو پانی موجود ہو یہاں یہ ہے رول قدس کی حضوری کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے اور رول قدس کے بابت آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یہ سمسی نے جو ہمارے لیے رول قدس نازل کیا ہے تو اب اب تک وہ ہمارے ساتھ ہے کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے کتنے لوگوں کا ایمان ہے اور کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے تو پہلی بات وہ شخص جس نے ببتسمہ لینا ہے وہ راضی ہو اپنے آپ کو خالی کرے پیش کرے دوسری بات کہ وہ چیز جس سے ببتسمہ ہونا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے تیسری بات رول قدس کا ببتسمہ دینے والا موجود ہو اور یہو ناش طباغی نے کیا کہا میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تم کو رول قدس سے ببتسمہ دے گا اور میرا ایمان ہے یہ سمسی نے کہا کہ جہاں تم دو یتین میرے نام سے جمع ہوتے ہو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور میرا ایمان ہے ببتسمہ دینے والا یسو مسی یہاں موجود ہے تو پھر تو پھر باقی کیا رہا باقی کیا رہا کچھ بھی پیچھے باقی نہیں رہا کوئر سے دکھاستا ہے اپنی پیزیشن لے اور پھر باقی کیا رہا کچھ باقی ہے اگر آپ وقت ہی تیار ہیں تو آپ یقینا رول قدس سے معمول ہو جائیں گے کیونکہ رول قدس یہاں موجود ہے یسو مسی یہاں موجود ہے اور آپ بھی یہاں موجود ہیں اور آپ کے درمیان گہرے بڑے اور جلالی کام کرنے کی قدرت رکھنے والا یسو موجود ہے آپ رکھنے